اللہ 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 تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت نقوی ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر ٹوئنٹی نائن جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم خدبہ نمبر تین جس کو کہ خدبہ شقیہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں جان رہے ہیں ہم نے کچھ معلومات جان لی تھی اور مزید ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی شرعہ کے حوالے سے آئیے جہاں پہ ریڈنگ کو ہم نے لاسٹ نشس میں چھوڑا تھا یعنی ٹو ایٹی ٹو پیج پر تو اب ہم ٹو ایٹی ٹری پیج پر وہیں سے اسی سے آگے چلتے ہیں ہم نے یہاں چھو� سوال جواب پڑھ رہی تھے نا جو تیسرا سوال تھا اور اس کے اینڈ میں یہ تھا کہ درقیقت لوگوں کی اصلاح اسلامی معاشرے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ضروری تھا کہ امام علیہ السلام ان حقائق کو بیان فرما دے تاکہ انہیں بھلایا بھلایا نہ جا سکے یہاں تک ہم نے خدا حافظ کیا تھا اس کے آگے لکھا ہے کہ پھر امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں اور اب جو یہ مولا فرما رہے ہیں پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ جو مولا کا جملہ عربی میں لکھا ہے اس کو دو حصوں میں یہاں پہ ڈوائیڈ کر کے شرح اس کی بتائی گئی ہے یعنی حاشی میں سمجھایا گیا ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اس نے آگے بڑھنے میں جلدی کی اور خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو میں نے اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے ظاہری اقتدار خلافت سے کنارہ کش میں ہو گیا یہاں پہ یہ مکمل ہوا ترجمہ اب جن کا جس جملے کا ترجمہ تھا اس کے دو حصوں میں سمجھنے کے لیے تھب سے پہلے لکھا ہے فصدلتو اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ لفظ فصدلت صدل کے مادے سے بنا ہے اور اس کا بزن عدل ایند علام سے ہے اصل میں اس کے معنی ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہونا اس طرح سے کہ جس چیز پر وہ نازل ہوا ہے اس کو پوری طرح ڈھاپ لے اس بنا پر لفظ صدلتو کے معنی اس کو ترخ کر دیا اور اس پر کوئی چیز ڈال دی بنتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد مولا کا جملہ ہے کہ دونہا سوبن میں بہت آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں سے سے ہے سوبن ہاں دونہا سوبن بے علف اور اس کے اوپر دو سبر ہیں سوبن وطویتو تویس ہے وطویتو انہا کشہن اور اس حوالے سے لکھا ہے یہاں پر حاوی میں کہ کشہ کافشین ہے کشہ لفظ فتحہ کا ہم وزن ہے اور اس کے معنی ہے پہلو عربی میں توی واؤ چھوٹی ہے انہا کشہ توی انہا کشہ اس سے اردو میں بے اتنائی اور کسی چیز سے درگزر کرنا مراد لیا جاتا ہے جو دراصل کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کنائے کاف نونالف یہ ہے کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے پھر ساتھ ہم نے یہ پڑھ لیا اب آئیے اس کے بارے میں تفصیل کیا لکھئے کہ مذکورہ بیان میں بخوبی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو خلافت کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے برقص اقتدام کرتے ہوئے پایا اور احتجاج کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان فتن فساد برپا ہونے کے حالات پیدا ہوتے ہوئے محسوس کیے تو پوری مطانت اور بزرگواری کے ساتھ خلافت ظاہری اور اقتدار کی رساکشی سے درگزر کیا اور ہر قسم کے ٹکراؤں سے گریز کیا لیکن زندگی کی آخری سانس تک امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی روح بے چین رہی کہ عالم اسلام میں پیدا ہونے والے اس عظیم انحراف کی اصلاح کیسے کی جائے اسی وجہ سے امام مزید فرماتے ہیں جو مولا کا جملہ ہے اس کو کیونکہ دو حصوں میں ڈوائٹ کر کے سمجھایا گیا ہے پہلے میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ کون سا جملہ ہم سمجھنے جا رہے ہیں لکھا ہے میں مسلسل اسی غور و فکر میں غوتہ زند تھا کہ کٹے ہوئے بازوں سے باوفا ساتھیوں کے بغیر حملہ کروں یا پھر اس تاریخ محول میں خاموشی اختیار کرلوں اور صبر سے کام لوں یہ ترجمہ تھا اور اب اس کی عربی دو حصوں میں بانٹ کے اس کو سمجھایا ہے ہم پہلے پہلا ایسا پڑھتے ہیں لکھا ہے وَتَفِقْتُ وَاو سے اُطُو ہے وَتَفِقْتُ اَرْتَئِ بَيْنَا أَنْ أَسُولَ بَيْدٍ جَزَائِ جیم زال زال پہ تجدید اور زبر بھی ہے جیم پہ بھی زبر ہے اور پھر علف اور پھر حمزہ کے نیچے زیر ہے جزائے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جزا یعنی شکستہ اور کٹ کر جدہ ہونا بس اتنا ہی لکھا ہے اور اس کے بعد جو بقیہ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اَوْ اَسْبَرَ اَسْبِرَ سُوَات سے ہے اَوْ اَسْبِرَ اَلَا تَن سوری یہ بہت باریک یہاں پہ لکھا ہے میں تخیتن تخیتن جی تو اسے ہے تخیتن اور اس میں اس کے حوالے سے یہاں پر سمجھایا ہے کہ تخیت یعنی تاریکی ظلمت اور کبھی حل کے بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تخیہ یعنی تاریک رات تو یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے اس کے بعد آگے جملہ مکمل ہوا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا ورڈ ہے کہ اَمْ يَا آ اَنز ہے اَن مِیم یہ علف اور حمزہ پہ کڑا زبر او سوری زبر ہے صرف اَمْ يَا آ اس کے بعد آگے چلتے ہیں لکھا امیر المومنین علیہ السلام اس جملے کے ذریعے ایک تاریخی حقیقت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآ جانب سے آیت کیے گئے فریضے کو لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں بھلا پایا تھا لیکن کرتا تو کیا کرتا میں دوراہے پر کھڑا تھا پہلا راستہ یہ تھا کہ قیام کرتا اور مخالفوں کے ساتھ لڑتا جبکہ ایک طرف میرے ساتھ دینے والے زیادہ نہ تھے تو دوسری طرف مسلمانوں میں ایک بڑا شگاف پڑھنے کا خطرہ تھا اور منافقین اور اسلام کے دشمن ایسے موقع کی تلاش میں تھے اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس جہالت کے تاریخ دور میں صبر کر لوں یہاں پہ یہ inverted کاما مکمل ہو گیا جو مولا نے اس حوالے سے یہاں بیان کیا اس کے بعد اگلا یہاں پہ ہم اگلے پیچ پہ آگئے یعنی پیچ نمبر 284 یہاں لکھا ہے جو ورڈ ہے تخیتن امیاء سے مراد ہے سے کیا مراد ہے یہاں پہ لکھا ہے پھر لکھا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے پہلے تخیتن توے خے یہ تے کے ساتھ دو زیر ہیں اور تے توے پہ بھی زبر ہے خے کے اوپر بھی خے پہ جزم ہے تو تخیتن ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ معنیت کو جان لیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندھیرہ ہونے کے باوجود معمولی سسایہ کوئی حرکت سی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اتنی زیادہ تاریخی تھی کہ جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا امام المتقین علیہ السلام اور زمانے کے امام علیہ السلام امت مسلمہ پر گزرنے والے حالات کے اثرات اور اس تاریخی علمیہ کی صورت حال کو ان الفاظ میں ایا کرتے ہیں آئیے اب مولا کی ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ بھی جو پارٹ ہے اس کا حاشیہ میں بتایا گیا ہے تو اس پارٹ کے لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اب جو پڑھ جا رہے آگے کہ ایسا فتنہ کہ جس نے بڑھوں کو خستہ حال کر دیا تھا بچوں کو بڑھا پہ تک پہنچا دیا تھا نیز ایمان والوں یعنی کہ جو ہر قسم کے حالات میں خدا کا شکر کرتے اور شاداب رہتے ہیں ان کو زندگی کی آخری سانس تک رنجیدہ خاطر کر دیا تھا اور آج تک اہل ایمان غمزدہ ہیں یہاں پر یہ ترجمہ ہمارا مکمل ہوا آئیے اب اس کی عربی بھی ساتھ پڑھتے ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے حاشیہ میں لکھا ہے یحرمو میں بہت ٹھہر کے پڑھوں گی خیال رہے یحرمو یہ پہ زبر ہے یحرمو اور دو چشمیہ ہے یحرمو فیحل کبیرو ویشیبو فیحل صغیرو ویقدہو تو آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے آشیہ میں لکھا ہے کہ یقدہ کا مادہ قدہ کاف دے کاف دال ہے قدہ ہے جس کے معنی ہیں محنت اور مشقت کے ساتھ جدو جہود اور کوشش کرنا اس کے بعد مولا کے کلام کا باقیہ باقیہ حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فیحا مومنن حتی یلقہ ربہو یہ تو پورا جملہ ہو گیا اس کا ہم ترجم پڑھ چکے ہیں اب لکھا ہے کہ اس عبارت سے اس بات کی اس عبارت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا گہرہ رنج رنج و غم تھا کہ جس نے پورے معاشرے اور معاشرے کے ہر فرد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا حال یہ تھا کہ اس تکلیف دے صورتحال میں بچے بوڑے نظر آنے لگے تھے اور عمر رسیدہ لوگ تو مفلوج ہو کر رہ گئے تھے لیکن مومنین کا درد سب سے زیادہ تھا کیونکہ وہ ان حالات کے پیش نشیب و فراز نیز بنیادی وجوہات سے واقف تھے لہٰذا ان کا غم زندگی اور موت کا غم بن چکا تھا کہ جس میں نہ سانس آتی ہے اور نہ جان نکلتی ہے اور پھر کچھ ہی مدد گزرنے کے بعد یہ درد اور کرب بنی امیہ کی حکومت کی شکل میں ایک مسیبت عزمہ بن کر نازل ہوا نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہمتیں برباد ہو گئیں بلکہ صدر اسلام کے مومنین جن کے خلوص کی گواہی قرآنی آیات ہیں ان کی قربانیاں بھی بھولا دی گئیں بلاخر اس خطرناک دورہ پر پہنچ کر زمانہ شناس امام علیہ السلام نے فرض شناسی کا میار قیم کرتے ہوئے ان اس ناقابل بیان دور کی ان الفاظ میں غم ماضی فرمائی مولا فرماتے ہیں کہ فرائیتو ان سبرا علا حاتا اس کے افعالے سے یہاں پر لکھا ہے اور اس کے لفظ حاتا میں ہا یعنی دو چشمی ہے کہ ساتھ ہے ہا علامتِ تنبی ہے عربی گریمر کی اسطلاح ہے اور تا تے علف تا اس میں اشارہ برائے تاسیز ہے کہ جس کا اشارہ لفظ تخییت توی خے یہ تے یعنی تاریکی اور ظلمت کی طرف ہے جو گزشتہ جملوں میں ذکر ہو چکا ہے بعض افراد کی نظر میں مشارہ علیہ ایک ایسی حالت ہے جو کہ درد زیل عبارت سے سمجھ میں آتی ہے اور اس کے معنی کچھ یوں بنتے ہیں کہ ایسے حالات میں صبر کرنے کو میں نے اقل کے زیادہ قریب پایا یہاں تک بتایا گیا اس کے بعد اسی جملے میں جو مولا جو الفاظ جن کا ماضی کر رہے ہیں اس میں جو میں نے پڑھا اور اس کے آگے تا احجایا علف پر زبر ہے پھر ہے ہے جیم چاہے والا اح اور جزم ہے اور پھر جیم ہے احجا اور یہ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ احجا کا اصل مادہ حجا ہے جیم علف حجا ہے یعنی اقل لہذا احجی یعنی زیادہ اقلمندی کے معنی میں آتا ہے اور اس حوالے سے ترجمہ لکھا ہے کہ ہر لحاظ سے بہت غور و فکر کے بعد اس مصیبت کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے بردباری اور صبر و شکے بائی کو اقل و خیرت سے زیادہ قریب جانا یہ اپنے ترجمہ پڑھ لیا ہے اس لائن کا اور اس کے بعد یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی یہ خطبہ نمبر تین کا پہلا حصہ تو اس پہلے حصہ کے جو آخری جملے ہیں اب وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں لکھا ہے کہ اب ذرا خدا کہ ولی حضرت علی علیہ السلام کے بیان کو پڑھئے اب ترجمہ پہلے پڑھ لکھیں تاکہ پھر عربی زیادہ بیٹر سمجھ میں کہ لکھا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے صبر سے کام لیا جبکہ میری حالت زہر ایسی تھی جیسے آنکھوں میں خس و خاش آنکھوں اور حلق میں ہڈی پھنسی ہو کہ جسے نہ نگلا جا سکتا ہو اور نہ ہی اگلا جا سکتا ہو انورٹڈ کومہ کلوز یہ ترجمہ اب آئیے اس کی عربی فَسَبَرْتُو فَسَبَرْتُو وَفِلْعَيْنِ عَيْنِ قَزَا قَاف اچھا پہلے فَسَبَرْتُو میں سواد ہے سبر اور وَفِلْعَيْنِ عَيْنِ یہ نون اور اس کے بعد قَزَن قَاف زال زال پہ دو زبر ہیں اور چھا ساتھ چھوٹی ہے اب یہاں قَزَن تک کا جو ورڈ ہے اس کے بارے میں حاشم لکھا ہے کہ قَزِ وَفِلْحَلْقِ شَجْعَن شین جیم علف اور جیم پر دو زبر ہیں اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ شجیم یعنی غم و اندو شدت اور رنج نیز حلق میں پھنس جانے والی ہڈی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ مولا کے الفاظ کی عربی بھی پڑھ لی اس کے بارے میں بھی جانا ترجمہ بھی پڑھ لیا پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ مو بولتی ہے عبارت بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ کا مظلوم امام علیہ السلام جس کے بارے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کو جھوٹلایا گیا ہے وہاں اسے خلافت زاہری کے فرائض کو انجام دینے سے روکا گیا ہے جو روکا گیا ہے تو تیسری جانے وہ امت کی گمراہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ایسی صورتحال میں تاریخ کا مظلوم ترین انسان احتجاج بھی کرتا ہے تو اس کے موہ سے نکلنے والی بات پر نادان دوست اور منافقوں کا گروب بات کا بتنگر بناتے ہیں ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے جسے بہت ہی موضوع الفاظ میں امام القلام حضرت علی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے اور بلکل آخری جملہ ہے ارہ علف رے رے پہ کھڑا علف ہے چھوٹی ہے ارہ تراب تراسی نحمن اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراست کو تراج کیا جا رہا تھا اور میں حیرہ زدہ تھا کہ آنکھوں کو یقین نہیں آتا تھا اور میرا حلق اتنا خوش تھا کہ خوش تھا کہ آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تھا یہاں تک یہ پہلا احساس کا ہم نے شرعہ اور تفسیر پڑھ لی اور اب اس کے تاریخی نکات جانتے ہیں پیج نمبر 285 ختم ہونے والا ہے اور 286 اور 287 پر ہم یہ نکات جانیں گے اس میں پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے سبر کو کیوں ترجی دی سوال یا نشان اور یہ نکتہ نمبر 1 ہے اس میں لکھا ہے کہ تاریخ قواہ ہے کہ منافقین اور اسلام کے دشمن لمحہ بل لمحہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا انتظار کر رہے تھے ان میں سے ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد مسلمانوں کی وحدت ٹوٹ جائے گی ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اسلامی انقلاب کے خلاف بغاوت ممکن ہو سکے گی اور پھر اسلام کے نوخیز پودے کو جڑوں سے اکھار پھینکیں گے اب ایسے حالات میں اگر حضرت علی مرتضی علیہ السلام اپنا حق لینے کے لیے یا دوسرے الفاظ میں عالم اسلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے اصل اسلام کی جانے پلٹا دینے کے لیے قیام کرتے اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پہلے سے اس بات کا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کے سلسلے میں منظر عام سے ہٹا دیا جائے تو پھر یقینہ نیس اختلاف کے نتیجے میں ٹکراؤ وجود میں آتا اور پورے اسلامی معاشرے کی عام فضہ آلودہ ہوتی اور پھر بہرانی بہرانی بے ہے رے علیف نون چھوٹی بہرانی حالات میں منافقوں اور دشمنوں کو اپنی شیطانی نیتوں کو عملی جامع پینانے کا سنہرہ موقعات آ جاتا اس بات کا بہترین ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت یعنی کہ شہادت کے فوراں بعد اہل ردہ اہل ردہ دال پہ تجدید ہے رے دال ردہ کے نام سے مختلف گروہوں کا اسلامی حکومت کے مقابلے میں قیام کرنا اور مسلمانوں کی وحدت کی وجہ سے ان گروہوں کا سرکوب سرکوب ہو جانا ہے جیسا کہ تاریخ اسلام کی معروف کتابوں میں آیا ہے کہ اچھا یہ جو کتاب ہے وہ ہے سیرہ ابن حشام جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو سولہ آئیے جو اس میں آیا ہے وہ عربی کے بجائے ہم ساتھ ساتھ اردو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی عرب دین سے مرتد ہو گئے اور جاہلیت کے رسم و رباج کی جانب پلٹنے لگے یہود و نصارہ نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور منافق نمائع ہو گئے بلکہ علل اعلان میدان میں کوت پڑے جبکہ مسلمانوں کی ایسی حالت تھی جیسے مویشیوں کا گلہ جو بغیر چرواہے کے ہے سردیوں کی تاریخ رات ہے آسمان سے پانی برس رہا ہے اور بیابان و جنگل میں یہ راستہ بھٹک چکے ہیں انورٹڈ کوما کلوز یہ جو ہم نے پڑھ لیا اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے یہ پورے قصے کا ایک رخ ہے جبکہ دوسرا رخ یہ ہے کہ یارو یاور نہ ہونے کہ باوجود امام علی علیہ السلام قیام کرتے تو کامیابی کے امکانات کم تھے اور اگر قیام کرتے بھی تو بہت سے نادان لوگ اس قیام کو فریضہ الہی کے بجائے ذاتی مفادات کی جنگ سمجھتے خلافت کا اپنے اصل محور اور مرکز سے ہٹ جانا اسلام کے لیے ایک ایسا دھچکہ تھا جس کی وجہ سے پہنچنے والے نخصانات کو شمار کرنا ہی بڑا مشکل کام اور روز بروز بڑھتی ہوئی مشکلات ہی تھی اور یہی وہ چیز تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خار اور خاشاک سے آنکھیں زخمی ہیں اور حلق میں ایسی ہڈی اٹکی ہوئی ہے کہ جو نہ تو نگلی جا سکتی ہے اور نہ اگلی جا سکتی ہے اب ہم آگے ہیں پیش ٹوئیٹی سیون پہ لکھا ہے اب تک کی بحث سے ہم ہم سے ہم یہ بنیادی اصول سیکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں احتجاج برپا کریں اور آپ کا یہ آواز بلند کرنا دین کی بنیادوں کو ہلانے کا باعث بننے جا رہا ہو تو وہاں آپ اپنے حق کو ترک کر کے اصل دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیں اور اصول دین کو اپنی زندگی کا ہم و غم بنا لیں نیز کسی بھی صورت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں پھر لکھا ہے کہ اس سے ملتی جلتی بات خدبہ نمبر ٹونٹی سکس نیجل بلاغہ میں بھی موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اس حق یعنی خلافت و ولایت کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے تو وہ صرف میرا اپنا خاندان ہے میں نے انہیں موت کے موں میں دینے سے بخل کیا آنکھوں میں خس و خاش آکھ تھا مگر میں نے چشم پوشی کی حلق میں گویا ہڈی تھی مگر میں نے غم و غصے کے گھونٹ پی لیے اور تلخ حالات پر صبر کیا نمبر ون پڑھ لیا تھا پوائنٹ نمبر ٹو ہے خلافت کو میراس کا نام کیوں دیا گیا یہاں پر اب یہاں پہ بھی سوال یہ نشان ہے نمبر ون ہم نے کیا پڑھا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے صبر کو کیوں ترجی دی دوسرا ہے خلافت کو میراس کا نام کیوں دیا گیا آئیے جانتے ہیں لکھا ہے مسکورہ بالہ عبارت میں ہم نے پڑھا کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اور میری نظروں کے سامنے میری میراس کو غارت کر دیا گیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلافت کو میراس کیوں کہا جا رہا ہے جواب یہ ہے کہ دراصل خلافت ایک خدای اور معنوی روحانی میراس ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معصوم جانشینوں تک پہنچتی ہے اور اس سے کوئی ذاتی مادی نیز ظاہری حکومت کی گدی مراد نہیں اس مضمون کی حامل قرآن کی آیات بھی موجود ہیں جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے خدا سے ایک فرزند کی درخواست کی جو ان کا وارث اور خاندان حضرت یعقوب کا وارث بن سکے اور نبوت کا وارث جو خلق خدا کی پیشوائی کا حق ادا کر سکے اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ سور مریم کی آیت نمبر پانچ اور چھے ترجمہ کے اے خدا اپنے پاس سے مجھے ایک ولی اہد اور جانشین اتا فرما جو میرا اور خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کا وارث بن سکے پیش ٹوئیٹی ایٹ پہ ہم آگے ہیں تعلق رکھتی ہے لیکن لیکن اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین اور معصوم امام علیہ السلام کے سپر کیا گیا ہے آسمانی کتب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ جو ہم یہ پڑھنے ہیں یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر بتس کا ہے ترجمہ انورٹڈ کومہ کہ اور پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کیا تھا انہیں آسمانی کتاب ورثے میں عطا فرمائی یہ ہم نے پڑھا سورہ فاتر کی آیت نمبر تھرٹی ڈو کا ترجمہ پھر لکھا ہے اور اسی انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ صاحبانِ المدانش انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اچھا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے اصولِ کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تھرٹی ڈو اور تھرٹی فور آگے چلتے ہیں اب لکھا ہے کہ اس حقیقت کا ایک زندہ ثبوت ظاہری حیات ہے حیاتِ حضرت علی علیہ السلام کی مو بولتی تاریخ ہے آپ علیہ السلام نے گفتار و کردار دونوں لحاظ سے ثابت کر دکھایا کہ نہ تو مال و دولت میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ مقام عہدہ اور خلافت یعنی ایسی خلافت جس کا خدا کی شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور صرف دنیاوی اقتدار ہو تو اس کی اہمیت امام علی علیہ السلام کی نظر میں ایک پرانی اور پھٹی ہوئی نالین یا بکری کی چھینک سے باہر آنے والے مادے سے بھی کم تھی تو پھر کیسے ممکن تھا کہ خلافت ہاتھ سے جانے کی وجہ سے آپ بطور شکایت یہ فرمائیں کہ آنکھیں گویا خس و خاشاک سے پرتی اور حلق میں ہڈی اٹک گئی تھی اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ بعض افراد کا خیال ہے کہ لوٹی ہوئی میراز سے مراد فدق ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی بیٹی حضرت زہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور کیونکہ زوجہ کا مال شوہر کے مال کا حکم بھی رکھتا ہے لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے شرعہ نیج البلاغہ ابن عبی الحدید جل نمبر سیون صفحہ نمبر دو سو چودہ لکھا لیکن یہ خیال بھی ضعیف ہے کیونکہ یہ پورا خدبہ مسئلہ خلافت کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ جملہ بھی اسی موضوع کی جانب ایک اہم اشارہ ہے اور اب سامین ہم تیسرا نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے حضرت امام پر مجبور کیے جانے کا کتنا بڑا نقصان عالم اسلام کو پہنچا ہے صرف علمی لحاظ سے کتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم نیج البلاغہ کے خدبات آپ کے اپنے عاملوں کو لکھے ہوئے فرامین اور کلمات قصار کا متعلق کرتے ہیں جو حضرت علیہ السلام نے اپنے مختصر دور خلافت میں دیئے جبکہ یہ مختصر سارسہ بھی حوادث مسلسل جنگوں اور دردناک واقعات سے بھرا ہوا تھا غور کیجئے کہ اگر ان پچیس برسوں میں بھی جو امام علیہ السلام نے گوشہ نشینی میں گزارے امام علیہ السلام کو امت کی رشد و ہدایت کا موقع ملتا اور علم و دانش کے متلاشی اس علم کے خزینے سے استفادہ کر سکتے تو کتنے عظیم علمی خزینے نہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عالم انسانیت کے لیے یادگار رہ جاتے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس فیض اس فیض عظیم کو مسلمانوں اور انسانیت سے چھین لیا گیا اور اتنا بڑا نقصان جو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا وہ تاریخ میں باقی رہ گیا اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھا پوائنٹ ہیڈنگ ہے امام المتقین علیہ السلام نے خلافت کے مسئلے کو کیوں اٹھایا یہاں پر بھی سوال یا نشان ہے لکھا ہے کہ وہ مسئلہ ماضی سے متعلق تھا لہٰذا اس کو بھلا دینا چاہیے تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات مزید بڑھ جائیں آج بھی بعض گروہ یہ سوچ رکھتے ہیں اور جیسے ہی عزت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کیجئے تاکہ مسلمانوں کی وحدت کو نقصان نہ پہنچے نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ آج ہمیں ایسے موضوعات کو بھلا دینا چاہیے اور ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے اور ماضی کے مسائل کو زیر بحث لانے سے مشترک دشمن کے ساتھ مقابلہ کمزور پڑ جائے گا اور ہمارا دشمن مزید شیر ہو جائے گا اور اصولی بات یہ ہے کہ ایسے موضوعات پر بحث و گفتگو کا فائدہ ہی کیا ہے اور پھر ہر مذہب کے ماننے والے اپنے تیشدہ راستوں پر گامزن ہیں بہت بحید ہے کہ ایسی بحث و گفتگو کسی نسل کسی نئی وحدت کا باعث بنے اس سوال کے جواب میں ضروری ہے کہ دو نکات کو مد نظر رکھا جائے پہلا نکتہ کیا ہے الف کہ موجودہ حقائق کو نظر انداز کر دینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو بھلایا جا سکتا ہے یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کی تاقید کی تھی نیز خلافت کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ کوئی اہلیت نہیں رکھتا تھا اب کون سے ایسے حالات پیش آئے اور کیوں کر یہ تبدیلی رونما ہوئی یہ بالکل ایک الگ بات ہے ادھر حضرت علی علیہ السلام جو ہر موقع پر حق کے طرف دار ہیں اور ہر اس چیز سے مقابلہ کرتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی اور اب ہم آگئے پیش ٹو نائنٹی پر اور پیش ٹو نائنٹی سے ٹو نائنٹی بن تک پڑھیں گے اور یہاں پر پیش اجازت چاہیں گے چلیجئے آگے پڑھتے لکھا ہے کہ آپ حق بجانب ہیں کہ رسول خدا آپ علیہ السلام حق بجانب ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت سے مربوط حقائق اور حقائق کو واضح کریں تاکہ صدیوں اور ہزاروں سال بعد کے محققین انصاف سے کام لیں اگر کوئی حقائق سے کام لے تو وہ یقیناً صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے گا بہرحال کسی کو حقیقت بیان کرنے سے روکا نہیں جا سکتا اور اگر فرض کر لیا جائے کہ روکنا ہمارے لئے ممکن بھی ہو تو ہمیں ہرگز اس بات کا حق نہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا اور پھر ہمارے ایڈ گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے ان دونوں میں اکثر مطابقت نہیں پائی جاتی اور کبھی تو ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے عام طور سے جو کچھ ہوا کرتا ہے ہمیشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی کچھ ہے جو ہونا چاہیے بلکہ اسلام کو تو ہم یہ اصولِ گفتار گفتار و کردار دے رہا ہے دوبارہ پڑھتے ہیں بلکہ اسلام تو ہم کو یہ اصولِ گفتار و کردار دے رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس چیز کے لیے سرگرمِ عمل رہنا چاہیے جو کہ ہر مسئلے میں واقعاً ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت اور امامت کا موضوع دینی مباحثوں کا ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع رہا ہے اب چاہے اسے اصولِ دین کا حصہ سمجھا جائے جیسا کہ مکتبِ اہلِ بیت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے اس بات کے قائل ہیں یا اس موضوع کو فروعِ دین کا حصہ سمجھ لیا جائے جو کچھ بھی سمجھئے لیکن یہ مسئلہ خلافت مسئلہ خلافت ایک تاریخ ساز موضوع ہے یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی عمومی تاریخ کا ایک معمولی واقعہ ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے جیسا کہ بعض حقیقت سے نہ آگاہ لوگ ایسا سوچتے اور سمجھتے ہیں بلکہ نسل در نسل اصول اور فروع سے مربوط مسائل پر اثر رکھتا ہے اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں بار بار اس موضوع کو پیان کیا ہے اب علف تو ہم نے پڑھ لیا تھا دیکھئے میں پھر دوبارہ بتاتی ہوں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ سوال کے جواب میں یہ جو سوال کونسا تھا کہ امام المتقین نے خلافت کے مسئلے کو کیوں اٹھایا کو کیوں اٹھایا جی ہم یہ اس میں پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اس سوال کے جواب میں ضروری ہے کہ دو نکات کو مت نظر رکھیں پہلا نکتہ ہم نے پڑھ لیا علف اور اب دوسرا نکتہ پڑھتے ہیں بے مسلمانوں کی وحدت اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرنے والی جو چیز ہے وہ تاثبہ میز مسائل کو ہوا دینا فتنہ انگیزی اور خلاف حقیقت چیزوں کی بے حمایت نیز جارہانہ رویہ اختیار کرنا ہے لیکن اگر دو مخالف نظریوں اور مسالک کے افراد علمی اور منطقی انداز میں اصول اور آداب گفتگو کا خیال رکھتے ہو رکھتے ہوئے تبادلے خیال کریں تو ایسی گفتگو اور بحث و مباعثہ نہ صرف یہ کہ وحدت مسلمین کے لئے نقصان دے نہیں ہے بلکہ بہت سے موقع پر ایسی گفتگو باہمی غلط فہمیوں کو دور کرتی اور قلبی قدورت کے صاف ہونے کا باعث بنتی ہے یہ کوئی خیالی اور ذہن کی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کر کے اس بات کو عزمائی ہے ایران کے ایک صوبے میں ہفتہ وحدت کی مناظبت سے ایک کانفرنس میں شیعہ اور سنی صاحبان علم و دانش کا ایک اجتماع ہوا ان علماء کے درمیان علمی لحاظ سے شیعہ اور سنی کے اہم اختلافی موضوعات پر گفت و شنید ہوئی جس کا نتیجہ قابل قدر اور قابل ستائش تھا اگلے پیرگراف میں لکھا ہے اس لیے کہ زیادہ تر موضوعات پر نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ اور سنی نظریات بہت حد تک ایک دوسرے کے نزدیک ہیں اور اختلافات بہت کم ہیں سب کو یقین ہو گیا کہ اگر اس انداز میں ایسی بحث و گفتگو جاری رہے تو مسلمانوں کے یہ دو اہم ستون شایعہ نشان حد تک اپنے اختلافات کو جڑوں سے اکھار پھیں گے اور وحدت مسلمین کو چار چان لگیں گے نیز اس کی صفوں میں مزید نظم و زب میں اضافہ ہوگا اور یہاں پر حوالے میں بتایا گیا ہے کہ ان نشستوں یعنی کانفرنس میں زیر بحث آنے والے اہم موضوعات اور بہمی اتفاق کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے مجلے پیام پیام حوضہ پیش شمارہ نمبر شروع ہونے سے پہلے کو دیکھئے یہ میں نے پڑھ دیا جو اس میں لکھا تھا تفصیل اب اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں تک کہ آسمانی ادیان کے پیروکاروں کے درمیان بھی موجود اختلافات کو اسی اسلوب اور انداز کو بروے کار لاتے ہوئے مکمل طور پر دور کیا جا سکتا ہے یا کم ضرور کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ اس طرح کی بحث اور باتچیت کے مخالف ہیں درحقیقت نادانی میں اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور فاصلے مزید بڑھ جاتے ہیں تو سامین ہم یہاں پر جو پہلا حصہ تھا اس کو اب ہم نے اللہ کی فضل سے مکمل کر لیا کس کا خدبہ نمبر تین جو کو خدبہ شک شکیہ کہتے ہیں اس کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا اجازت دیجئے خدا حافظ اگلے اس میں ملیں گے اگلی نشس میں دوسرا حصہ پڑھیں گے اللہ حافظ